بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سب دوست خیریت سے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ٹھک ٹھاک ہوں گے آج دوبارہ سے گوٹس کی فیڈنگ کے حوالے سے ایک انفورمیٹیو ویڈیو آج کل سردی کا سیزن ہے اور گھانس جو آ رہی ہے ہمارے پاس وہ برسین آ رہی ہے آپ کے پاس بھی تو برسین ڈالنے کے لیے ہم کس طریقے سے برسین ڈال رہے ہیں بکریوں کو یہ آج آپ کو دکھاؤں اگر اس طریقے سے ہم برسین ڈال رہے ہیں تو زائع بکریوں زیادہ کر رہی ہیں برسین آپ کوشش کریں اگر بالکل تازہ ہو نمی سے بھرا ہوا تو اس کو ہلکی سی ہوا لگا کر پھر ڈالیں تو وہ جانور جو ہے زیادہ شوق سے بھی کھاتا ہے اور جانور کے لیے بھی ٹھیک ہے ویسے بھی برسین میں وارٹر لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ پشاپ کرتے ہیں جن لوگوں نے چھت پہ رکھی بھی ہیں یا جگہ ان کے پاس چھوٹی تو جانور اتنا پشاپ کر کر کے جگہ گیلی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں ختم بالکل سمجھے پانی پانی ہوتا ہے اس کی ڈنڈی کے اندر یہ دیکھیں دیکھیں کتنا پانی آگیا تو وارٹر لیول جو ہے اس میں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہم جو اس کو کاٹ کے ڈال رہے ہیں کس طریقے سے کاٹ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جبار بھائی ذرا کاٹ کے دکھانا گانس جبار بھائی آپ کو گانس کاٹ کے دکھاتے ہیں اگر کتر کرواتے ہیں مشین سے تو وہ جانور شوک سے نہیں کھاتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا چھوٹا ہو جاتا ہے تو پانی زیادہ ہو جاتا ہے اس میں تو وہ نہیں کھاتا ہے تو ہم اس طریقے سے کاٹ رہے ہیں خود اپنے پاس یہ میں آپ کو کاٹ کے دکھاؤں آج کہ کس طریقے سے کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے نیچے لکڑی کا پھٹا رکھ کر اور یہ ٹوکا بندہ سولر پر ہے جو نورمل بندہ بھی ہمارا سولر پر ہے کیونکہ لائٹ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس طریقے سے اس کو رکھ کر کاٹ لیں گے پھر گھانس بھی کم زائع ہوگا اور برسین جو ہے نرم گھانس ہے بالکل یہ کٹ جاتا ایزیلی بالکل دیکھیں کس طریقے سے آسانی سے کٹے گا بھی دیکھیں بالکل ایزیلی کٹ جائے گا ایک من گھانس بھی جو ہے نا آپ وہ دس میٹ میں کٹ لیں گے زیادہ سے زیادہ دیکھیں اوپر سے جو ٹوکا لگ رہا تو نیچے تک جا رہا ہے ایک میٹ رکنا جبر یہ دیکھیں جی اور یہ گھانس کا جو ٹکڑے ہو رہے ہیں یہ تقریباً تین چار انچ کا پیس ہو رہا ہے اس کو جانور کھائیں گے بھی شوق سے زائع بھی نہیں ہوگا اور ان کھرلیوں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اگر گھانس میں بڑا بڑا ڈال دیتا ہے تو ان کھرلیوں میں نہیں ڈال سکتے ہیں اگر چھوٹی جگہ پہ آپ ڈالیں گے تو اس میں بھی جانور زیادہ زائع کرتے ہیں اور جب ثابت گھانس ہوتا ہے جانور موہ میں اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کافی سارا گھانس آ جاتا اور جو نیچے گرتا ہے پھر وہ جانور نہیں کھاتا ہے یہ دیکھیں یہ بہترین طریقہ گھانس اس طریقے سے آپ کھاٹ کے ڈالیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی دیر لگی یہ پورا بندل تقریباً 10 کلو کا بندل تھا یہ پورا تیار ہو گیا دیکھیں یہ دیکھیں جی بلکل یہ آج ایک برسین کے لیے آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو تھی اور جب آپ نے اس کو ڈالنا ہے تو اس طرح کاٹ کے تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیں پندرہ بیس منٹ ہوا لگ جائے گی جانور زیادہ شوق سے کھا رہا ہے جو خوش کے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ